جی اسلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے میں نے چپٹر نمبر 1,2 اور 3 کی ویڈیو اپلوڈ کر دیا یہ چپٹر نمبر 4 ہے آپ کی 9 کلاس کی فیزکس کا اگر آپ یہ چپٹر کر لیتے ہیں تو آپ کا یہ چپٹر بلکل کمپلیٹلی طریقے سے ہو جائے گا آپ کو کسی اور جگہ سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ کا پیپر 100% گرنٹی سے اچھا ہو جائے گا ٹھیک ہے اب آپ لوگوں کو میں بتاتا جاؤں گا کوئسٹن آپ لوگ اگر یہاں سے دیکھ رہے ہیں تو آپ لکھتے جائیں ساتھ ساتھ اگر بک ساتھ میں ہے تو اس کو ٹک کرتے جائیں نہیں تو آپ لوگوں نے لکھ لینا ہے یا اگر آپ لوگ یہاں سے بھی اگر ان کے جوابات وغیرہ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر بھی آپ لوگوں کو مل جاتے ہیں یہی جواب آپ نے اپنی بک پر ٹک کر لینا ہے ہر ویڈیو میں بار بار دوراتا ہوں آپ لوگوں نے یہی کرنا ہے آپ لوگیں انشاءاللہ اچھے سے اچھے پیپر ہو جائیں گے اچھے سے اچھے مارکس لیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو پیپر کے نزدیک ہی آپ کو بہت ہی اچھے گیس پیپر بھی پروائیڈ کیے جائیں گے جو کہ آپ لوگوں کے لیے بہت ہی مفید اور فائدہ مند ثابت ہوں گے تو ابھی جو ہے میں آپ لوگوں کو کوئیسٹن بتاتا جاؤں گا آپ لوگوں نے ان کوئیسٹن کو لکھتے جانا ہے یا جیسے بھی آپ نے کرنا ہے تو آپ لوگوں نے یہ کوئیسٹن لازمی سے کرتے جانا ہے تو اب میں سب سے پہلا آپ کو بتاتا ہوں کوئیسٹن سوال نمبر ایک ہے پیرلل فورسز کی تعریف کریں اس کا اگر جواب دیکھیں تو ایسی تمام فورسز جو ایک دوسرے کے پیرلل ہوں پیرلل فورسز کے علاقے ہیں ایک ہی سیمت میں عمل کرنے والی فورسز ایک دوسرے کے پیرلل ہوتی ہیں مطلب اس طریقے سے دیکھیں یہ بلکل ایسے ہی اگزامینر جو ہے ایسی سوال کا جواب چاہتے ہیں اگر آپ لوگ دے پاتے ہیں تو اب آپ کا دوسرا سوال ہے لائک پیرلل فورسز کی تعریف کریں اس کے بعد دیسرا سوال ہے ان لائک پیرلل فورسز کی تعریف کریں اس کے بعد چوتھا سوال ہے ریزالٹن فورسز کی کیا مراد ہے اس کے بعد پانچنا سوال ہے ہیٹ ٹوٹیل رول سے کیا مراد ہے اس کے بعد آپ لوگوں کا چھٹا سوال ہے کسی قیمت زاویہ مسلس کے قائدہ کی لمبائی چار سنٹی میٹر اور امود کی لمبائی 3 سنٹی میٹر ویتر کی لمبائی معلوم کریں وفیری مری امپورڈنٹ اس کے بعد اے بی سی کی ٹرینیو میٹرک نسبتیں لکھیں اس کے بعد اے ریزولیشن کی تعریف کریں اس کے بعد آپ کا سوال نمبر نو امودی کمپوننٹس کسے کہتے ہیں سوال نمبر دس ہے ریجڈ باڈی سے کیا مراد ہے ویری ویری امپورڈنٹ شاڈ کویسٹن اس کے بعد ہے ایکسس آف روٹیشن سے کیا مراد ہے اس کے بعد ہے مومنٹ آف فورس کسے کہتے ہیں اس کے بعد ہے لائن آف ایکشن کی تعریف کریں اس کے بعد ہے کلاک وائز مومنٹم کی تعریف کریں اس کے بعد ہے انٹی کلاک وائز سے کیا مراد ہے اس کے بعد ہے ایک میکینک دو سو نیوٹن کی فورس لگا کر پندرہ سینٹی میٹر لمبے سپینر کی مدد سے بائی سیکل کانٹ کستا ہے نٹ کو کسنے والا ٹارک معلوم کریں اس کے بعد سوال نمبر اٹھ رہا ہے اگر 150 نیوٹن کی فورس 10 سینٹی میٹر لمبے سپینر پر لگائی جائے تو ٹارک معلوم کریں تو یہ اس کا کولیا وغیرہ ساری چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں سوال نمبر 19 سے مومنٹم کا اصول کیا ہے سوال نمبر 20 ہے سنٹر آف ماس کی تعریف کریں سوال نمبر 20 ہے سنٹر آف گریائیوٹی کی تعریف کریں سوال نمبر 23 ہے ایک جسم کا وزن 147 نیوٹن ہے اس کا ماس کیا ہوگا اس کے بعد سوال نمبر 24 ہے کپل کیا ہے سوال نمبر 25 ہے بائیس ایکل کے پیڈلز پر کپل کیسے عمل کرتا ہے اس کے بعد سوال نمبر 27 ہے ایکویلیبرم کی پہلی شارت کیا ہے سوال نمبر 28 ایکویلیبرم کی دوسری شارت کیا ہے سوال نمبر 29 ہے ایکویلیبرم کی حالتیں کونسی ہیں اس کے بعد قیام پذیر ایکویلیبرم کی تعریف کریں اس کے بعد غیر قیام پذیر ایکویلیبرم کی تعریف کریں اس کے بعد نیوٹرل ایکویلیبرم کی تعریف کریں اور مثال لکھیں اس کے بعد گاڑیاں نیچے سے بھاری کیوں رکھی جاتی ہیں نیز ان کے بنیاد کا پھیلاو بڑا کیوں ہوتا ہے سوال نمبر اس کے بعد مشک کی مختصر جوابی سوالات ہیں جو آپ کی مشک میں دیا جاتے ہیں تو یہ وہ ہیں ایڈوٹیل رول ویکٹر کا ریزلٹن معلوم کرنے میں کس طرح مدد کرتا ہے کوئی جسم کب ایکویلیورم میں ہوتا ہے ایکویلیورم کی دوسری شرط کی ضرورت ہے اگر کوئی جسم ایکویلیورم کی پہلی شرط پر پورا کرتا ہے اس کے بعد سوال نمبر 4.10 ہے کیسی ایسے متحرک جسم کی مثال دیں جو ایکویلیورم میں ہو اس کے بعد آپ لوگوں کا سوال نمبر 4.11 ہے ایسے جسم کی مثال دیں جو ریسٹ میں ہوں لیکن ایکویلیورم میں نہ ہوں یہ آپ کی بک کے ہیں اس کے بعد تو یہ آپ کا جو چیپٹر ہے کمپلیٹ ہوتا ہے تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے نیکسٹ چیپٹر کے ساتھ شیئر کے جائیں گے تو آپ لوگوں نے ان سوالات کو لازمی اچھے طریقے سے پڑھ لینا ہے یاد کر لینا ہے اس کے بعد آپ جو ہے نا چیپٹر نمبر 5 اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ اگر کسی بھی اپنے 9th class یا 10th میں یا آپ لوگ ابھی 1st یا 2nd یا میں ہیں تو آپ کسی بھی سبجیکٹ کے کسی بھی چیپٹر کے important chart کو اس سے دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کی playlist چینل کی playlist میں جائیں وہاں پر آپ لوگوں کو جو ہے نا ہر چیپٹر کی الگ سے آپ کو ویڈیو ملے گی اور ہر سبجیکٹ کے تمام چیپٹر کی ایک playlist ملے گی تو کتنا ہی آپ لوگ کے لئے آسانی کی بات ہے آپ لوگ جو ہے نا بالکل سے ابھی جو ہے نا اپنا کیا کرنا ہے یہ کر لینے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو چیپٹر نمبر 5 کی ویڈیو پروائیڈ کے ملتا ہوں تو ابھی کے لئے اتنا ہی